ہیلو فریڈ اسلام علیکم میں ہوں سیدہ موسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آج میں آپ کو ایک کوئے کا راز بتاؤں گا راز بتاتا ہوں ایک نئی سٹوری جو کوئی بھی کوئے سے پانی بھرنے جاتا وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا پھر آستہ آستہ لوگوں نے کوئے سے پانی بھرنا چھوڑ دیا اور عجیب عجیب و غریب کئی باتیں کوئے سے متعلق شروع ہو گئی صبح ناشتے کے دوران عبداللہ کو کچھ یاد آیا تو وہ بولا مامو جان اس گھوں میں ایک بہت مشہور کواں ہے کے بارے میں سب لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں ہمیں بھی وہ کواں دیکھنا ہے ہاں بیٹا وہ کواں اپنے پرسرار کی وجہ سے بہت مشہور ہیں لیکن وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں مامو جان نے کہا آخر کافی منت سماج کے بعد انہیں اجازت مل گئی وہ کواں گاؤں سے تھوڑی دور جا سے جگل شروع ہو جاتا ہے پہلے وقت میں اس سے لوگ پانی بھر دیتے تھے اس کواں کا پانی بہت میٹھا ہوا کرتا تھا پھر ہوا کچھ یوں کہ جو کوئی بھی کواں سے پانی بھرنے جاتا وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو گٹھتا پھر آستہ آستہ سب لوگ نے کواں سے پانی بھرنے جانا چھوڑ دیا اور بھی عجی و غریب کئی باتیں کواں سے متعلق مشہور ہیں سلمان نے کواں کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے جن بھوت دیکھنے کا بچپن سے شوق ہے میں نے ہمیشہ جن بھوتوں کی بارے میں سنا اور بہت کہانیاں پڑھی ہیں لیکن حقیقت میں آج تک نہیں دیکھا سلمان کی بات سن کر عبداللہ نے کہا عبداللہ ان سے دس قدم کے فاصلے پر تھا عبداللہ کی چین فضا میں بلند ہوئی انہوں نے ایک دم پیچھے مڑ کر دیکھا یہ تو ابھی سے ہی ڈر گیا حمزہ ہستے ہوئے بولا زیادہ بولو نہیں اپنے دائیں طرف دیکھو عبداللہ نے اسے کہا زیاد سلمان اور حمزہ نے فورا دائیں جانب نظریں خواہی تو دونوں ساگت کھڑے ساگت کھڑے رہ گئے انہوں ان کی سر کے دائیں جانب درکت کے شاخیں پہ سانپ آدھا لپٹا آدھا نیچے کی جانب جھول جھولا رہا تھا دونوں بجلی کی تیزی سے دوسرے طرف جان بچا کر بھاگے حمزہ کا پاؤں سوکھی جھاڑی میں اٹک کر رہ گیا وہ گرتے گرتے بچا عبداللہ کی کمیز کا کونہ سوکھی جھاڑی میں اٹک گیا اسے نکالنے کی کوشش میں کمیز کا کان چھٹ گیا وہ دیکھو مجھے کونے کی دیوار نظر آنے لگی ہے عبداللہ نے زول سے نعرہ لگایا وہ تینوں ستانے کے لیے رکھ کر ایک گھنٹے گھنٹے پیڑ کے ساتھ ٹیک لگا کر آرام کرنے لگے انہیں بیٹے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ سوکھی پتوں پر کسی کے چلنے کی سرسراہت پیدا ہوئی قدموں کی آواز تیز قریب ہوتی جا رہی تھی وہ تینوں پیڑ کے پیچھے چھپ گئے پانچ آدمی کونے کے قریب پہنچے ان کے ہاتھوں اور کندوں پر بڑی بڑی بیگ تھے وہ سب کندوں پر بیگ تھامے کونے کے سیڑھا ایک کے بعد ایک اترنے چلے وہ تینوں پیڑ کے پیچھے سے نکلے کر ان کے پیچھے چل دئیے قریب پہنچ کر انہوں نے دیوار سے لگ کر کونے میں جھانکا اور پیدرک کے پیچھے چھپ کر انہوں کے جانے کا انتظار کرنے لگے وہ سب مطمئن ہوئے کر اپنی بیگ کونے میں رکھ کر چلے گئے تو وہ تینوں سیڑھی کے ذریعے نیچے اترے انہوں نے یہ دیکھا کہ حیرت کا چھٹکا لگا کہ کونے کے اندر بہت سارے بیگ ہیں جو نشے آواز چیزوں سے بھرے ہوئے تھے کونے میں ایک سرنگ بھی تھی ہمیں جلد وہ واپس چلنا چاہیے مامو جان کو منشاک بیگ کے بیگ اور ان آدمیوں کے بارے میں آگاہ کرنا چاہیے عبداللہ نے کہا وہ تینوں جلد از جلد کوئے سے باہر نکل آئے اور گھر پہنچ گئے سارے بات مامو کو بتا دی شام ہونے سے بہلے تمام مجرم جا پکڑے جا چکے تھے تو امید کرتا ہوں آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہوگی تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں اور چینل کے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئی اوٹیو آپ تک پہنچتے رہیں